دنیا کے تابع مومنی تو بات کیا ہے ایمان اگر جاؤں کے برابر ہوگا خیر جاؤں کے برابر ہوگا ایمان جاؤں کے دانے کے برابر ہوگا خیر جاؤں کے دانے کے برابر ہوگا ایمان ذرہ برابر ہوگا یا خیر ذرہ برابر ہوگا اس کی نجات ہے اس کی تنات ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسی محبت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشاہت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف ہوایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ بتا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا دعا کرے ہیں جو میری فرما پرداری کرا وہ میرے ساتھ ہے جو میری نافرمانی کرا اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان اپنی امت کے لئے دعا شر رہی ہے جو میری فرما پرداری کرا وہ میرے ساتھ ہیں جو میری نا فرمانی کی رہا اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان پھر دوسری جو روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ عزیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بند ہیں اگر تو ان کو بخش دیں تو تو غالب اور حقبت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعایتی ہے اگر تو ان کو عذاب دیں تو تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو بخش دیں تو تو غالب ہے اور حقبت والا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی دعا ہاتھ مبارک اڑ گئے آسمان کے پر اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام شاہد ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت میری امت اور آنک سے آسو جاری ہے دیکھیں ہر وقت کے نبی نے ہمیں یاد کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی اور ہم گناہگاروں کی بات چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ہاتھ مبارک اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارت ہمائے اے اللہ میری امت میری امت اور آنک سے آسو جاری ہے اور اتنے غمزدہ ہو گئے ہیں آنک سے جارو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پتا کرو میرے حبیب اتنا کیوں رو رہے ہیں کتنے غمزدہ کیوں ہیں اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوری بھیج دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاخت کریں بات کریں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد رماتا اے جبرائیل تم فوری جو میرے نبی سے ارشاد رماتا کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے آپ کو رازی کر لیں ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے آپ کو رازی کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ میری تو شفارش ہے میری تو شفاعت ہے ہر شخص کے لیے ہوگی مگر جو شرک کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس کے اوپر میری شفارش نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو آپشن دی دو چیزیں بتائی کہ ایک فیصلہ یہ کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں یا دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ شفاعت اختیار کر لیں ایک آپشن یہ ہے کہ آدھی امت کو جنت میں لے کے چلیں بیتا اور حساب کتاب دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ شفاعت اختیار کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رہا ہے بہن شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ آدھی جنہان جہانم میں کیسے جائے گی آدھی جہانم میں کیسے جائے گی پھر آپ نے شاہد فرمایہ صحابہ کی طرح متوجہ ہو کے کیا تم سمجھتے ہو یہ شفاعت جو ہے نا میں پریزگاروں کے لئے استعمال کروں گا آپ خود سوال کر رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو یہ شفاعت میں پریزگاروں کے لئے استعمال کروں گا یہ شفاعت تمہیں گناہگاروں کے لئے استعمال کروں گا دیکھا آپ نے تو بات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے ایک ہے ایمان کا تعلق اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری کا تعلق ایمان کا تعلق بڑا نازدک ہے فرما برداری کے تعلق میں آپشن سے ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیدہ ایمان محبت عدب تعظیم توخیر اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تو دو چیزیں دو چیزوں کو ملائیں گے تو مکمل دین ہے دو چیزوں کو ملائیں گے تو مکمل دین ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے ایمان سے دور ہے نبی کی محبت سے دور ہے نبی کی تعظیم توخیر عظمت سے دور ہے تو وہ عمل کام میں نہیں آئے صرف عمل ہیں ایمان نہیں ہیں تو وہ عمل مو پہ پھیک دیا جائے گا مو پہ پھیک دیا جائے گا کیونکہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا خبر میں سوال کس کا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا مجھے ایمان ہی سوال ہوگا تو جس کی پہلی منزل کامیاب ہوگئی اس کی آخرت تھی تمام منزلیں کامیاب ہو جائے گی ایمان اور کیا ہے عمل تو ایمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کیا ہے رسالت کی پہچان عرفان حاصل کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے رسول ہے اب ایک مثال سمجھنے کے لیے صوفیہ اکرام اولیاء اللہ اشارت پرماتے ہیں مثال لیتے ہیں کہ سورت جو ہے نا ساتھوں آسمان پہ ہوتا ہے اسلام کے طرح نکلتا کجھے سے سورت ساتھوں پہ نہیں چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے سورت کجھے ہوتا ہے چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے نکلتا کجھے سے ہے مشرق سے غروب کجھے ہوتا ہے مغرب میں سورج نکلا تو کیا ہو گیا زمین کے ساری چیزیں چمکنا شروع ہو سب کچھ نظر آنا شروع ہو پھر سورج غروب ہو گیا تو آسمان میں ستارے چاند نظر آنا شروع ہو غروب ہوا تو بھی ایک کو چمکا دیا نکلا تو بھی ایک کو چمکا دیا سورج کی مثال اب سورج جو غروب ہو گیا تو کوئی یہ کہے گا سورج فنا ہو گیا سورج تو چلا گیا سورج غروب ہو گیا ہندیرہ آ گیا تو سورج کا جو غروب ہونا ہے سورج فنانی ہوا وہ سورج پھر نکلے گا سورج کا غروب ہونا سورج کا فنانی ہے اسی مثال کو دیکھ کر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ تعالیٰ نے مبوس فرما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو دن ہو گیا تو دن ہو گیا تو چمکنے والے کونے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھائی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دکھائی دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام تعبہ ان سارے نظر دکھائی دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر ستارے نظرانہ شروع ہو گئے باہ حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ نظرانہ شروع ہو گئے حضرت جلد بغدادی رحمت اللہ علیہ نظرانہ شروع ہو گئے حضرت حاجہ غریبہ نواز رضی اللہ تعالیٰ نظرانہ شروع گئے حضرت حضور غصو سخلین رضی اللہ تعالیٰ نظرانہ شروع گئے تو یہ جو ہے نا صحابہ اکرام یہ جو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ تھے تو یہ ستارے یہ جو لوگ نظر آئیں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تو اولیاء اللہ نظرانہ شروع گئے تو سورج غرب ہوا تو سورج باقی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پردہ فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سنام سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے آمال پیش کیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آمال کو دیکھ کر حمد پردے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آمال کو دیکھ کر جو ہے نا اگر گناہ کر رہے تو ہماری مقفیر کی دعا فرمائے